مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے جانتے ہیں کس کی وجہ سے ایک قانون ہونے کی وجہ یکسان سیویل کورٹ کی وجہ سے گروہ گوال کرتے انہوں نے کہا کہ یکسان سیویل کورٹ نہیں ہونا چاہیے ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے انیس سو پچاسی میں راجب گاندی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام تم کہتے ہو مسلمان مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا انیس سو بہتر میں وی آر کرشنا چیپ جسٹس تھے انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے اس کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہو اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسن اللہ کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی لڑکی کو مہرم آف کرنا ہوگا اب دیکھئے عدالت میں مسلم پرسن اللہ پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں کیونکہ بھلائی اسی میں ہے جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں بادہ نہیں جا سکتا جانتے ہیں اس بی آر کی رشنہ نے کیا کہا مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا مرد کو عورت کے برابر کر دیا اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا اس کے ساتھ بھی انصاف کیا اس کے ساتھ بھی انصاف کیا انیس سو بیانوے میں سپریم کورٹ میں کیس آیا اس کیس میں کیا تھا لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا لڑکا بولا ایسا کیسے کریں گے لوگ کہیں گے یہ ظلمرید ہے جو رو کا گلام ہے دوپٹے کی ہوا کھا کر کے ماں باپی کو چھوڑ دیا اب لڑکا پریشان انیس سو بیانوے میں یہ کیس داخل ہوا ہے لڑکی نے کیس کیا ہے کہ میری خاطر میں تمہاری بیوی ہوں تم میرے شوہر ہو میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا خاندان کو چھوڑ دیا تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا سپریم کورٹ میں کیس آیا غور کرنے کی بات ہے ہندو پرسن اللہ ختم ہو چکا انیس سو چوون میں اور یہ کیس آیا ہے ہندووں کا انیس سو بیانوے میں سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کہہ رہے ہوگی انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا چاہے وہ ہندو دھرم ہو چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ سکھ ہو اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں یہ تین دھرم کے لوگوں کا حال ہے ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر ہندو پرسن اللہ پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا بیوی کو رکھنا ہے ماں باپ کو چھوڑنا ہے لیکن دیکھئے ضمیر زندہ ہے مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے مذہب نہیں تو انسانیت ختم اور دھیان سے سنیے گا مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے جانتے ہیں کس کی وجہ سے ایک قانون ہونے کی وجہ یکسان سیویل کورٹ کی وجہ سے گروہ گوال کرتے انہوں نے کہا یکسان سیویل کورٹ نہیں ہونا چاہیے ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر اپنے گھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے انیس سو پچاسی میں راجب گاندی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام تم کہتے ہو مسلمان مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا انیس سو بہتر میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے اس کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہو اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسن اللہ کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی لڑکی کو مہر ماف کرنا ہوگا اب دیکھئے عدالت میں مسلم پرسن اللہ پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں کیونکہ بھلائی اسی میں ہے جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں بادا نہیں جا سکتا جانتے ہیں اس بی آر کی رشنہ نے کیا کہا مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا مرد کو عورت کے برابر کر دیا اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا اس کے ساتھ بھی انصاف کیا ایک خاص بات سنیئے ہندوستان کی قانون میں دفعہ چوالی سے او چوالی سے میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے ایک قانون ہونا چاہیے لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کیا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جگڑا نہیں ہوتا اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جگڑا نہیں ہوتا عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جگڑا نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو تو ایسا جگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بھا جاتی ہیں لڑکی کی جان چلی جاتی ہے لڑکے کی جان چلی جاتی ہے زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے یہ کس وجہ سے ایک سا سیویل کورٹ کی وجہ سے اگر مسلم پر حسن اللہ ہو ہندو پر حسن اللہ ہو تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا اس لیے یہ جو قانون بنا یہ سمدیدان بنا اس لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو اور ایک خاص بات دیکھئے سچائی وہ دیکھانے کے لئے جا رہا ہوں ایک دفعہ ہے ہندوستان کی اس کا نام ہے دفعہ ارتیس ارتیس میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے مزدور اور وزیر آزم دونوں کو برابر ہونا چاہیے غریبی کو ختم ہونا چاہیے دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے لیکن دوہزار سترہ کی رپورٹ ہے پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں بیس کڑوڑ لوگ اور دوہزار سترہ اٹھارہ کی رپورٹ ہے سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے تو لکھا ہندوستان ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے اور انیس سو چوراسی گری پورٹ ہے کوہ متحدہ کی دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے ہندوستان ہے یہاں پر باسٹھ فیصد مرد جاہل ہیں بہتر فیصد عورت جاہل ہیں سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے میڈیا کو بھی مطلب نہیں ہے اچھا اس سے آگے سنیئے 49 دفعہ 49 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے جلدی سے ملنا چاہیے لیکن آپ دیکھ لیجئے ٹسٹک عدالت ہے 2016 کی ریپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی کہ دو کڑور 81,000,000 25,000,000 66 مقدمے ٹسٹک کوٹ میں پینڈنگ میں ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ سیتالی سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے دفعہ سیتالی سے لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے مہاتمہ گاندی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے لوگو اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا خدا کے واسطے شراب کو بند کرو تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا ملک بھی ترقی کرے گا شراب کے ہوتے ہوئے شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا لیکن شراب بندی نہیں ہوئی بیہار میں شراب بندی ہوئی پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے مسئلہ کیا ہے کیوں یقصہ سیویل کوٹ کی بات ہو رہی ہے یقصہ سیویل کوٹ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے جو چہرے پر داڑی ہے جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے یہ پہچان تک مٹ جائے اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے میں آپ سے کہتا ہوں قاری محمد طیب صاحب و رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں تاکہ اس کی ورکت سے اللہ ہماری حفاظت پر مات اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہماری طرف سے داڑی سکھ رکھے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پگڑی سردار رکھے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں پہچان چھوڑ دیں خبرہ کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں فرمان چھوڑ دیں مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں ایمان چھوڑ دیں جلسہ مکمل ہو گیا اب آپ سے بادہ لینا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئی مصیبت تین وجہ سے آتی ہے گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے غلط کمائیں گے غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے آپ حرام سے نکل جائیے گناہ سے نکل جائیے غلط ماحول سے نکل جائیے میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی یہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے آپ کا یہ جلسہ جو آپ نے سنا ہے زندگی بر کے لئے کامیاب ہو جائے گا صرف آپ کو تین کام کرنے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی یہ اللہ کی عبادت کریں گے رسول اللہ کی طاعت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شاہ کی طاقت میں تو چھوٹی بھی گئی نمانی باتوائز کی پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم